یعنی دوسروں پہ اپنی رائزہ ہی کرنا چیز اچھا نہیں لگے گا ڈاکٹر اچھا نہیں لگے گا لیکن کہ آپ اس کو مختلف دیکھتے ہیں مختلف مختلف لیکن آپ کا اپنا پرپس سرب ہو رہا ہے اس حکومت سے میرے مطلب یہ تھا ایڈیل پوزیشن وہ ہوتی وہ ایک عالم فاضل عدمی کہتا ہے there is no if in history if یہ ہوتا پھر if یہ ہوتا میرا ایمان ہے اگر محترمہ بنی زربٹو کی پارٹی لندن میں وزاد خان صاحب بھی تھے ہم بھی سب وہیں تھے ہم سب بھی کٹے ان نقاط تھے جن پہ ہم فیصلہ کر کے آئے تھے متفکرے تھے پاکستان بہت بڑی بربادیوں سے بچ چکا ہوتا لیکن بدکسمتی سے جب ہماری امرانہ قوتوں کو جن کو لگ گئی ہے اس کی اقدار کی جب ان کے پتہ چلا کہ پاکستان جمہورت کر رہا ہے لہٰذا قوت پڑو پتہ نہیں کس کی ذہن کی پیداو آ رہا ہے این آرون دمیان میں نکل آیا پیپلز پارٹی نے ہم سے راستہ لیا جس کے نتیجے میں ہمیں بہت بڑے نقصانات اٹھانے پڑے بینظیر بٹو کی زندگی سے ہاتھ دونے پڑے پتہ نہیں آگے کیا کیا تماشے ہوتے ہیں بڑا دکھ ہوا پیپلز پارٹی کا اپی ڈیم میں ہونا انتہائی ضروری تھا اور اس کے لئے میں مزید نہیں چاہتا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو اس میٹنگ سے پہلے ایک ساتھ لانے میں ہم نے بڑی کوشش کی ہم نے بڑی کاوشیں کی اس میں انڈر دی گراؤنڈ پیچھے جب ہی میں نے اس حوال کیا پردے کے پیچھے سے ہم نے میانواز شریف کو شاہباز شریف کا ہم لوگوں نے جا کے کہا کہ بھائی آپ نے پرسویٹ کیا آپ نے بریج کا ایک رول کریٹ کیا پیپل پارٹی ایک طاقت ہے لکھوں لوگ ہیں لہٰذا آپ کے درمیان ایک لائزان ہونا چاہیے پھر وہ شاہباز بھائی گئے دبائی پھر ہمیں ایک اچھی خوشخبری ملی انہوں نے ایک چیز بنائی اس کے نتیجے میں پھر ہم اے پی سی کے لیے چل پڑے اے پی سی جانے سے پہلے رویزاد خان نہیں تھے ہمارے اس میں سیاسی پارٹیوں کی ہماری یہاں میٹنگیں ہوئیں پیپل پارٹی اس میں شاملتی میں کہتا ہوں ایم ایم ای کی پارٹیاں شاملتی پونم کی پارٹیاں شاملتی اے آڈی کی پارٹیاں شاملتی ہم سب یہیں دو چار میٹنگوں میں چار پانچ بنیادی نقاط پہ متفق ہوکے لندن گئے تھے بار اکتوبر نینٹی نائن پہ ہم نے جب پوزیشن اس لیے بنائی کہ مختلف پارٹیاں تھی بار اکتوبر نینٹی نائن کی پوزیشن پہ آئین لانا فوج اور جسوی داروں کا رول ختم کرنا ساورن پارلیمنٹ آزاد الیکشن کمیشن مشرف کا استعفاء مشرف کا استعفاء اس پہ ہم یہاں سے چل پڑے پھر ایپی ڈی ایم کو پتائے جو بھی اس نے کیا مجھے یہ بتائیے خان صاحب یہاں پہ اگر میں آپ کا ٹیک لوں مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس ساری صورتحال کو اگر میں یہی بات آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا متفق ہیں اس حوالے سے جو اچاکزری صاحب نے بات کی کہ یقینا یہ پشلی حکومت کے اپنے ایکسٹرمیزم کے حوالے سے جو بھی ان کے میجرز تھے جو انہوں نے لیے وہ اپنی جگہ لیکن کیا آپ نے جو بات اس سے پہلے کی جہاں پہ آپ کہتے ہیں جناب ایکسٹرمیزم جو ہے وہ اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی ہے یعنی دو طریقوں سے آپ نے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے مجھے بتائی کہ کیا یہ کوالیشن گورنمنٹ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں جی اس سیچویشن میں رول آف لاغ کا ذکر کرنا جو ہے یہ ذرہ جاتی ہے جی ٹوینٹی فرس سنچری ہے ایک ایک انیلیکٹڈ جرنیل جو ہے وہ اس بدقسمت ملک کا پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے میں پریزیڈنٹ ہوں امریکہ بھی کہتا ہے یہ پریزیڈنٹ ہے یہ بات نہ کریں یہ بات نہ کریں جی یہ پریزیڈنٹ ہے اس کو کچھ نہ کہیں جی اچھا یہ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کتنی ٹریجڈی ہے پاکستان کی ٹوینٹی فرس سنچری ایک جرنیل جو ہے چیپ جسٹس آف دی سپریم کورٹ کو اسالٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کو چیپ جسٹس کو اریسٹ کرتا ہے چیپ جسٹس کو پلیس ام اندر اللیگل کنفائنمنٹ یہ جو ہے کانسٹیٹوشن ایبنیو کی اوپر وہ جا رہا تھا اپنے کورٹ کی طرف پولیس والوں نے اس کے بال کھینچے اس کے بعد اس کو گھر میں اس کو زیر حراست رکھا اس کے بال بچوں کو زیر حراست رکھا جس ملک میں چیپ جسٹس آف دی سپریم کورٹ کا یہ حال ہو وہاں آپ رول اف لاغ کی بات کیسے کر سکتے ہیں جی وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے بچارہ ابھی تک ڈیماکرسی آگئی ہے پاکستان میں الیکشن ہو گیا ہے دو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اقتدار ان کے ہاتھ میں آگیا ہے ان کے ہاتھ میں کوالیشن گورمنٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اتنی حمد نہیں ہے کہ چیپ جسٹس افتخار چودری جس نے رول آف لاغ کے لیے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو ڈیفائی کیا جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہر ایک چیپ جسٹس نے وہ انگوٹھا لگاتا تھا جرنیل جو کچھ بھی کرتا تھا مارشاللہ لگاتا تھا ہر ایک چیپ جسٹس انگوٹھا لگاتا تھا ہر ایک چیپ جسٹس امن نہ صدکھنا کرتا تھا ایک آدمی نے جا کر کے اس کو ڈیفائی کیا اس کو اس نے ایک ایک نئی روایت جو ہے وہ قائم کر دی ہے اب حکومت آگئی ہے پولٹیکل پارٹیز آگئی ہیں ڈیموکرسی آگئی ہے کیوں نہیں اس کو رینسٹیٹ کرتے ہیں اس کا کیا جرم ہے اس کا یہ جرم ہے کہ اس نے ملٹری ڈکٹیٹر کو کنفرنٹ کیا آپ اس کو سزا دے رہے ہیں کیوں سزا دے رہے ہیں لیکن میرے خیال میں آپ سے کہ میں یہ کہوں کہ آئینی پیکیج کانسٹیوشنل پیکیج بھی ہے جس کو کہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں مانتے تو ایک طرح سے تو اس طرح کے اوپر یا اس راہ پہ گامزن تو ہیں دیکھیں لیکن یہ بڑی زیادتی ہے یہ بڑا ظلم ہے جب اس نے ملٹری ڈکٹیٹر نے چیپ جسٹس کو سیک کیا وہ لیگل تھا وہ کانسٹیوشنل تھا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہاں پہ میں چاہوں گا اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو واپس لانے کے لیے کانسٹیوشنل پیکیج ہوگا ٹو تھرڈ مجاریٹی چاہیے بس یہاں پہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ویورز ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں کمیشل بریگ دیکھیں جی سیبنٹین سنچری میں انگلینڈ کنگ جیمز ساورن جی اس نے تمام ججز ان کو کنفرنٹ کیا جی انگلینڈ کے ججز کو انکلوڈنگ چیپ جسٹس کوک فیمس سٹوری ہے جی تو اس کو کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارا خیال ہے کہ لیکن اளا میں Français اونکام mutta آپ کی نہیں ہے آپ جانتے ہیں آپ کی ہمارے سامنگ اس تلی طریح your majesty you are above man but you are not above law you are not above law you are not above law 17th century as early as that as early as that یہاں پہ ایک حضرت نے بزور شمشیر آ کر اس نے آپ کے constitution کو تتر بتر کر دیا ہے چیر پھار دیا ہے Chief Justice of the Supreme Court کو جیل میں ڈال دیا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا آج بھی آپ کا پریزیڈنٹ ہے میرے پریزیڈنٹ ہے ہم سب کا پریزیڈنٹ ہے جی اور وہ کہتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کو جا کے ایڈریس کا شرم نہیں آتی ہے ان کو ایک انیلیکٹڈ یوزر پر جو آپ نے آپ کو پریزیڈنٹ کرتا ہے یہ جائے گا اور یہ پارلیمنٹیرین اس کی ایڈریس کو سنیں گے اس سے زیادہ شرم کی بات اور کیا ہے بہت سارے امور ایسے ہیں جو کہ اب پریزیڈنٹ سے مطالق نہیں ہیں اب تو ایک گررمنٹ ہے کوالیشن کی گررمنٹ میں بہت سارے نہیں کرتا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو فارن پالیسی ہے یہ بیچارہ یہ پرائم منسٹر گلانی فارن پالیسی بلاتا ہے پاکستان کی اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیرستان کی اوپر جو بامنگ ہوتی ہے یا ممند میں جو بامنگ ہوتی ہے یہ ہمارا پرائم منسٹر کرتا ہے بیچارہ یہ تو کوئی اور کرتا ہے اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب میں جو ہے میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جنرل مشرف تو یونی فارم میں الیجیبل ہے پریزیڈنشل الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے بلکل ٹھیک ہے اس کا الیکشن میاں نواز شریف پنجاب میں بیچا ہوا ہے گو دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے الیکشن پرائم منسٹر پاکستان وہ کہتا ہے میں اب ڈیموکرسی آگئی ہے میں کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں الیکشن اس کو وہ کہتی ہے لاہور ہائی کورٹ ان کو کہتا ہے یہاں پہ یہ بتائیے مجھے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی آپ نے آخر میں بات کی کہ جی ان کے پاس ان کو بھی سہولت دینی چاہیے ان کو بھی ایکسس ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا دیموکرائٹک ویالیوز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کرنے دیا جائے لیکن یہاں پہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تمام تر گفتگو جو کی انہوں نے کہ حکومت میں آنے سے پہلے موقف کچھ اور ہوتا ہے حکومت میں آ جانے کے بعد موقف کچھ اور ہو جاتا ہے انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خودمختار ہیں کیونکہ ان کو کوئی اور بتا رہا ہوتا ہے لیکن بات تو پرائم منسٹر اپنے خود کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں تو کیا خودمختاری جو ہے وہ الیکشن سے پہلے کچھ اور ہوتی ہے اور الیکشن کے بعد بدل دی جاتی ہے